اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ای ہوپ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بہت خوبصورت سا نیک لائن بنانا بتا رہی ہوں جس میں میں نے بوٹ نیک کے نیچے جو سیڈی لیس ہوتی ہے وہ اپلائی کی ہے اور اس کے بعد میں نے نیچے پلیکٹ بھی بنائی ہے جس میں ہم نے کی ہول بھی بنایا ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے بوٹ نیک جو ہے اس کی کٹنگ کر لی ہے اس کی جو چڑائی رکھنی ہے وہ مجھے تقریباً ساڑھے آٹھ سے پون نو ہنچ رکھنی ہے اور اس کی جو ڈیپتھ ہے اوپر سے نیچے تک چار ہنچ میں نے رکھی ہے اور اس کو مارک کر لیا ہے اور اس مارک سے میں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر یہ اس کی کٹنگ کی ہے کیونکہ میں تھوڑا سا اس کا سلائی کا مارجن جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ سب سے پہلے تو میں نے تیار جتنا میں نے کٹ کیا ہے اس کے مطابق نشان لگایا ہے اور اس کے بعد جتنا میں نے تھوڑا سا اس کا مارجن چھوڑ کے اس کو کٹ کیا ہے اتنا ہی میں نے پیچھے ہٹا کر ایک نشان لگا لیا ہے اور یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دی ہے اور ان کٹس کے مطابق میں نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے نیک کے ساتھ ساتھ رکھ کر اس کی کٹنگ کر دی ہے اندر سے ایکسٹرا فیبرک ریموف کر دیا ہے اور اس کے کنارے پر بلکل باریک سی ایک سلائی لگا دی ہے یہ سامنے جو میں نے پلیکٹس بنانی ہے اس کے لیے میں نے تقریباً 1 سوت کا 1 ہنچ چڑائی کی دو پٹیاں کٹ کی ہیں اور ان کی لیندھ جو ہے وہ میری پلیکٹ کی لیندھ سے تھوڑی سی زیادہ ہے ان دونوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اور جتنا کپڑا ایکسٹرا میں نے اس میں کٹ کیا ہے اس کو میں اندر کی طرف ٹرن کر کے اس کے ساتھ پیسٹ کر دوں گی دونوں طرف سے میں نے اس کو اسی طرح سے پیسٹ کرنا ہے دونوں پلیکٹس میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی اور اس کو پھر ایک دفع اور میں نے اس کو ٹرن دینا ہے اس طرح ٹرن دینا ہے کہ جو اس کا نیچے والا پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کنارہ ہلکا سا اس کا بڑھتا ہوا ہوگا اور اوپر والا کنارہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہوگا تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو اوپر والی سلائی نیچے والے کنارے کو بھی ٹچ کر لے اب اس کے بعد یہ میں نے ایک عریب پٹی کٹ کی ہوئی ہے اس عریب پٹی کو میں نے پیسٹ کر دیا ہے عریب کپڑے کے اوپر ہی اور اس کو میں نے ایک طرف سے پیسٹ کر دیا ہے دوسری طرف سے بھی کٹنگ کر کے اسی طرح سے ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے اور اس کو بھی پلیکٹ کی طرح ہی ہم نے ڈبل کرنا ہے کہ ایک کنارہ اس کا ہلکا سا بڑھتا ہوا ہوگا اب اس کے بعد ہم نے شرٹ کی جو رائٹ سیڈ ہے وہ اوپر کی طرف رکھی ہے اور اس کے اوپر میں یہ والی جو سلی لیس ہے یہ تقریبا تھوڑی سی چڑھائی میں زیادہ ہے اس نے سراخ جو ہیں ہم ذرا بڑے ہیں وہ والی میں یوز کر رہی ہوں اور اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے وہ شرٹ کی رائٹ سائیڈ کی طرف رکھتے ہوئے میں کنارے کنارے پر رکھ کر اس کو سٹیچ کر لوں گی جتنا میں نے پیپر پیسٹنگ میں ایکسٹر مارجن رکھا تھا اسی کے مطابق میں نے اس میں یہ سلائی لگائی ہے اور اس کو اس طرح سے میں نے اس کو ٹرن کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں اندر کی طرف چھوٹے چھوٹے کٹس لگاؤں گی جو بھی ہم نے سلائی لگائی ہے اس کے اوپر اور پیپر پیسٹنگ دونوں کے پر میں نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیئے ہیں اس کو اندر کی طرف اس طرح سے ہم ٹرن کریں گے اور ٹرن کرنے کے بعد اس کے نیچے ہم نے ایک عرے پٹی جو ہے وہ جوائن کرنی ہے تو سلیلے اس کو باہر کی طرف ٹرن کرتے ہوئے اب میں یہ سلائی لگا رہی ہوں اور اس کے نیچے جو عرے پٹی رکھی ہوئی ہے اس میں بھی ہم سلائی کا مارجن چھوٹتے ہوئے اس کو بھی ساتھ ہی اٹیچ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے پریسٹ لگانی ہے نیک کی شیپ کو آپ نے ٹھیک کرتے ہوئے اس کے اوپر پریسٹ لگا لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو اس کے اندر ہم نے عرے کپڑا لگایا ہے اس کو دوسری طرف ٹرن کرنا ہے اور اس طرح ٹرن کرتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر پریسٹ لگانی ہے اور اس کپڑے کو ہم نے ترپائی کرنا ہے تو ترپائی کے لیے ایک دفعور اس کی فولڈنگ ہوگی اور ایک دفعور فولڈنگ کرنے کے بعد اس کو پریس لگا کے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ترپائی لگانی ہے تو آپ نے شیپ اس کے نیک کی جو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ بٹھا لینی ہے اس کے بعد ہم یہاں چھوڑے چھوڑے کٹس لگائیں گے یہ کٹس لگانی اس لیے ضروری ہے ہے کہ جب اس کے اوپر آپ چوڑی والی پائپنگ کریں گے تو وہ اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے بیٹھے گی اگر آپ نے یہاں پہ کٹس لگائیں ہوں گے تو اب میں نے نیک کو ڈبل کر لیا ہے ڈبل کر کے اس کو شرٹ کو یعنی کہ اس کی چڑائی میں ہم نے ڈبل کر کے بچھا لیا ہے اوپر سے میں نے ساڑھے سات انچ تک یہاں پہ مارکنگ کرنی ہے اور اس جگہ سے میں تقریباً تھری کوارٹر انچ پہ مارک کر رہی ہوں تو سینٹر میں جو گیپ بنے گا وہ ترقیباً ریڈ انچ کا ہوگا یہ اس طرح سے میں نے وی شیپ ڈرو کر لی ہے اور یہاں سے میں تقریباً 14 انچ ڈیپ تک نشان لگا رہی ہوں تو یہ وی شیپ جو میں نے ڈرو کی تھی اس کو کٹ کر لوں گی اور سینٹر سے جہاں تک میں نے نیچے نشان لگایا ہے گلے کو بھی سینٹر میں سے پٹی بنانے کے لیے کٹ کر لوں گی تو یہ کٹنگ کرنے کے بعد نیک اس طرح سے ہمارے پاس آجے گا اس کے بعد ہم نے یہ جو پٹیاں تیار کی ہوئی ہیں دونوں سائٹ کی ان کو ہم نے اس نیک کے ساڑھے ساتھ انچ پہ جو نشان لگایا تھا وہاں تک کے حساب سے ہم نے اس کو مارک کر لینا ہے اور یہاں تک ہم اس کو اوپن رکھیں گے باقی نیچے والا حصہ ہم نے دونوں پٹیوں کا جوائن کر کے بند کر دینا ہے تو یہ میں نے مارکنگ کر لی ہے اس جگہ پہ اس کی جو ہے پٹی کی اوپننگ رہے گی یہاں تک اس کے بعد نیچے سے بند ہو جائے گی تو سینٹر میں دونوں پٹیوں کو میں نے میچ کرتے ہوئے یہاں پر سینٹر کی سلائی لگا لینی ہے یہ سینٹر کی میں نے سلائی لگا لی ہے دونوں پٹیاں جوائنٹ ہو گئی ہیں آپس میں اور اس کو اب ہم نیک کے سینٹر میں جوائن کریں گے تو پٹی کو ہم اس کٹ کے اندر سیٹ کرتے ہوئے نیچے سے جتنا ایکسٹر پٹی کا پیس ہوگا وہ ہم کٹ کر دیں گے ہماری جتنی سلٹ کٹی ہوئی ہے اس سے ون انچ آگے تک ہم نے رکھ کے پٹی کو کٹ کرنا ہے تو شرٹ کی رائٹ سائیڈ کو اوپر رکھتے ہوئے میں نے اس کو اس طرح سے بچھا لیا ہے پٹی کو ہم اس طرح سے رکھیں گے پٹی کی رونگ سائیڈ آپ کو اوپر کی طرف نظر آ رہی ہے دونوں طرف سے بالکل کنارے سے ذرا سا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم نے یہاں پر ہاف انچ کے گیپ سے سلائی لگانی ہے ادھر سے بھی معمولی سا آپ چھوڑ دیں گے مارجن اور دوسری طرف سے بھی اس طرح سے جس وقت ہم اس پٹی کو پلٹیں گے تو یہ مارجن جو ہے یہاں سے ہم نے فیبرک کو اندر دیتے ہوئے پٹی کو بند کرنا ہوگا تو یہاں سے میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لوں گی دونوں طرف سے ہم نے ترچھے کٹ لگانے ہے اور پٹی کو دوسری طرف سے ہم پلٹ دیں گے اب یہاں سے ہم نے جو شرٹ کا فیبرک ہے پٹی کے اندر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو سٹیچ کرتے جانا ہے تو یہ ایک سائٹ کی ہماری پٹی جو ہے وہ جوائن ہو گئی ہے اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ کی پٹی کو بھی جوائن کر لینا ہے تو یہ میں نے کر لیا ہے اس کو اس کو میں پریس لگا لوں گی ہلکا سا اس کو اس طریقے کر کے اس کا جو شیپ ہے اس کو سیٹ کریں گے اور اب اس کے اوپر ہم نے یہ جو ریب والی پٹی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم کرو دیں گے نیک کی شیپ کے مطابق ہم اس کو گلائی میں کرو دیں گے اس کو ہلکا سا آپ وارٹر سپری کر کے کرو دیجئے تو یہ بہت ہی اچھا طریقے سے بیٹھ جائے گی اب اس کے بعد ہم نے اس کو نیک کے ساتھ اس طرح سے رکھ کے سیٹ کرنا ہے اور نیک کی شیپ کے مطابق درمیان میں سے جو وی کا نشان ہے وہ لگائیں گے اور اوپر سے جو ایکسٹرا ہے اس کو بھی مارکنگ کر کے اب ہم ان مارکس کے ساتھ اپنے نیک کو جوائن کرتے ہوئے سٹیچ کر لیں گے تو یہ ہم نے نیک کو سٹیچ کر لیا ہے اور ہمارا نیک یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو فرنڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے فرنڈز فیملی میں شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تینکس فور واشنگ ہے اللہ حافظ موسیقی